موسلمانوں یہ تھوڑا ظلم ان سے آتی ہے اور کچھ جن برد آشکل لو اور اس ظلم کے بدلے تم محبتیں نشاور کرو ان نفرتوں کے بدلے محبتوں کے پھول نشاور کرو اور رب سے لون لگائے رہو اور ان سے کہو کہ یہ لوگ ہم کو پہشان نہیں رہیں سمجھ نہیں رہیں اے رب ہماری بھی غلطی ہے ہم نے بھی کمی کی ہے آپ کے پہشان کرانے میں ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں ہر جگہ اس وقت مسلمان تمام شکوں و شکایتوں کو بلکل بھول کر خدمت میں لگے ہوئے پوری دنیا کی سطح پر جن ڈاکٹروں کی جان گئی ہے ان میں سیمنٹی ٹو ایٹی پرسن مسلمان ہیں جنہوں نے اسپطالوں میں جن رات محنت کر کے اس بیماری میں مبتلہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور ان کے جان کے نظر آنے کو بھی اللہ نے قبول کر لیے خاص طور پر میں اس وقت اپنے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں روئے روئے سے دعا نکل لیے اللہ آپ سب کو بہترین صلح تا کرے شاباش ہے ساتھیوں بہت بدنام کر رہے تھے کچھ کم سمجھ لو میں تو کیا کہوں ان کے بارے میں کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں اپنے ہی خیرخواہ ہوتے کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں صرف اپنے دیش کے ہی خیرخواہ ہوتے اپنے دیش کے ہی شب چند تک ویل ویشر ہوتے کتنا ستایا انہوں نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو اللہ اکبر کہ دنی ملک میں لاکھوں لوگ یہ سمجھ بیٹھے بچارے بھولے بالے لوگ کہ یہ تبلیغی جماعت ہے جس کے ذریعے سے کورونا بھارت میں پہلا ہے اور لوگ بچارے تبلیغی جماعت میں اور عام مسلمان میں فرق بھی نہیں کر پاتے جس کو دیکھا کرتا پجاما پہنے ہوئے بس وہ اس سے دور بھاگو اس کے ہاتھ کی ہوم گلیوری کے سلسلے میں آیا ہوا سامان مت لو اس کو اپنی دکان پر مت آنے دو اس کی دکان سے کوئی سودا مت خریدو اس کے غریب سبزگی پیشنے والے کو اپنی گلی میں گھسنے مت دو اور اس سب کا جواب تم لوگوں نے جھو دیا ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہترین انعام تم سب کو اور تم سب کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام ایمانواروں کو بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ ملے گا تم نے بڑی پیاری ادا کی ہے تم نے نفرتوں کو جواب محبت سے دینے کی کا ایک نبوی روانج زندہ کیا ہے تمہیں جو لوگ تمہارا خون چوس رہے تھے اور خون کے قطرے کے پیاسے تھے اب تم یہ سب بھول کر اپنے خون دے رہے ہو تاکہ اس کا پلازمہ لے لیا جائے اور اس کے ذریعے سے اس وائرس کا شکار لوگوں کا علاج کیا جا سکے بہترین روایت تم نے قائم کی تم کو جو لوگ جانتے ہیں قریب سے ان کو جم سے یہی امید تمہاری تربیت اسی سلسلے میں ہوئی ہے تم کو دینے والا بنایا گیا ہے تم کو لینے والا مانگنے والا نہیں بنایا گیا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس دنیا کے ظاہری نظام کے پیچھے جو اصل میں سپریچول نظام چلا ہے روحانی اور غیبی نظام چلا ہے اس کا تذکرہ تو جتنا تمہارے کانوں نے سنا اور جتنی تمہاری زبانوں نے بولا شاید مسلمانوں کے کسی اور تفقے نے بھی اس کا تذکرہ نہ اتنا سنا نہ اتنا بولا تم ہو جو دنیا کو یہ سبق یاد دلا رہے تھے اور تم کو بار بار یہ سبق یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اس رب کی ہے جو نظر نہیں آتا ایک غیبی نظام اور اس پر یقین کی بات جتنی زور و شور سے تم کرتے ہو کرتے تھے اور کرتے ہو اور خدا کرے کہ کرتے رہو اتنا تو اور کسی حلقے سے شاید یہ سبق تو نہیں یاد دلایا گیا اب وقت آیا ہے اب انشاءاللہ بہت وسیطر دائرے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے عجیب و غریب بات ہے میں بہت سوچ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ تبلیغی دامت کا نظام جس نے کبھی میڈیا کو استعمال نہیں کیا پریس کے پبلسٹی کے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا یہ شکایت وہ سنتے رہے کہ بھئی آپ لوگ تو موڈن درائے کو استعمال ہی نہیں کرتے اس پر تفسریں ہوتے رہے خدا نے دس پندرہ دن کے اندر آپ کی وہ پبلسٹی کرا دی جو پچاس سال میں نہیں کر سکتے تھے آپ خود کیا اللہ کا نظام ہے ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب قہف قہف سے باہر آ گئے آپ میں تو بالکل اپنے کام کو خاموشی کے ساتھ آپ دور تو دور جاتے تھے بات کرتے تھے کیا بات کرتے تھے آپ کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں آپ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں آپ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں اشانت دنیا میں سب سے زیادہ چرچہ آپ کا ہونے لگا دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو اس پر تفسرے کرنے پڑے کہ جن ملکوں میں تمریقی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے غلط کہ کوئی آپ کے دفاع میں بولنا ہے کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے چرچہ ہر طرف آپ کا ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحریہ ہونے دیا ہے کیونکہ شاید اب آپ کو ہی اپنے دائرے کو آگے بڑھا کر تمام وطنی بھائیوں سے تمام دیش واضحیوں سے آپ کو گفتگو کا آغاز کرنا ہے کیونکہ لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے آپ کیا کرتے ہیں لوگو آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ وقت آیا ہے پورے قوم آپ کی طرح متوجہ ہو گئی یہ اللہ کا نظام مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام سے ہوا ہے آپ میں سے انشاءاللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو نہ ذمہ داروں کو نہ عوام کو نہ وہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں نہ وہ جن کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں اور جس طرح آپ نے اپنا خون دینا شروع کیا ہے اور خون دیتے ہیں وقت آپ میں سے ایک نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے خون کہ کہ قطرہ اگر کام آ جائے تو لے لو واقعی آپ کے آپ کی جذبات قربانی دینے کے بنائے گئے ہیں چھیننے کے لوٹ خزوٹ کے سکتہ پہ پاور پہ قبضہ کرنے کے جذبات آپ کے نہیں بنائے گئے آپ کے دل میں یہ جذبہ بھر دیا گیا کہ آپ کو تو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اب آپ کو اپنے بڑوں کی رہنمائی میں انشاءاللہ بہت وسیع میدان میں کام کرنا ہے یہ ملک خیرخواہوں کا محتاج ہے ہر طرف لوٹے رہ بیٹھے ہوئے ہیں کاش کہ میری یہ بات غلط ہوتی اور مجھے سب ستہ خوشی ہوگی اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے لوٹ خسوٹ ایک ہسٹریہ پیسہ کمانے کا عجیب غریب حالت ہے ہمارے سماج کے حد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس آ رہے ہیں اس میں بھی کرپشن ہوا ہے اللہ اکبر فوجیوں کے تابوت میں اگر کوئی کرپشن کرے تو اس سے زیادہ کیا شرمناک بات ہوگی ایسے ماحول میں پوری امانداری کے ساتھ خدمت کا کام کرنا یہی اس وقت کے مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے اور اس خدمت کے لیے ذہنی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ شاید کوئی تیار نہ ہو بشرتے کہ آپ اب آپ دکھائیں اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو آپ دکھائیں کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے اور دکھانے کے لیے بالکل نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے اور مغفرت کی نیت سے مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات دینے کا دل چاہتا ہے اور یہ دعا کر رہا ہوں الحمدللہ کہ خوب اخلاص کے ساتھ یہ ذوق عام ہو جائیں اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے خیرخواہی اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ خلوص کے ساتھ خدمت کرنے والوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہو اور جو اپنے رب سے کچھ عام لینا چاہیں کسی سے عام لینا چاہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزائم ولا شکورا آپ آج جراشن تقسیم کر رہے ہیں جگہ جگہ مسلمان نظر آ رہے ہیں الحمدللہ دوسرے لوگ بھی یقیناً کر رہے ہیں لیکن میں خاص طور پر اس وقت جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس قوم کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو غریب بھی ہیں جو مظلوم بھی ہیں ہر تیر جو چل رہا ہے وہ انہی کے سینے پر لگائے کے نشانے پر سینے کو نشانہ بنا کر چلائے جا رہا ہے اس کے باوجود بھی سب بھول کر وہ خدمت میں لگے ہیں ہمارے پچاسوں جگہوں سے یہ خبریں ملیں کہ مسلم ہمارے نوجوانوں نے راشن اور ضرورت کی چیزیں پہنچائیں گھر گھر جا کر مندلوں میں جا کر وہاں کے پجاریوں کے خدمت کی یہ ہے اسلام اور دنیا کو سچا اسلام دیکھنے کی سخص ضرورت ہے ہم مسلمان اپنا اس غلطی کا اعتراف ہمیں کرنا چاہئے کہ ہم نے اسلام پر خود عمل نہیں کیا اور اسلام کی صحیح تصویر لوگ دیکھ نہ سکے